محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آجہ مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں حضرت بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ آپ کا اصل نام سید گلام حسین ہے بیدم تقلص پیر و مشید کی نسبت سے بیدم شاہ وارسی کہلائے بیدم شاہ وارسی حضرت وارس پاک رحمت اللہ علیہ کے سب سے زیادہ پیار مرید تھے آپ انیسوی صدی اسوی کے مشہور صوفی شاعر تھے ایک مرتبہ وارس پاک اٹاوہ تشیف لائے حضرت کی آمد پر جلسہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا گیا اس جلسے میں آپ نے نات خانی کی جسے سن کر وارس پاک بہت خوش ہوئے اور فرمایا یہ بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے سنو یہ میرا ہے سبحان اللہ آپ کی لکھی ہوئے ناتے منقبتیں اور گزلیں بہت مقبول ہیں جب کبھی کوئی گزل اور منقبت لکھتے آستانہ وارسی پر سناتے بعد میں کسی اور کو سناتے یعنی آپ کی مزار پر حاضر ہو کر اشار گنگناتے ہیں آج بھی آپ کا کلام لوگوں کی زبان پر ہیں آپ نے انتہائی فقیرانہ زندگی گزاری آپ کا مزار مبارک شاہ عویز قبستان دیوہ شریف بارہ بنکی اتر پردیش انڈیا میں مر جائے کھلائی ہے قبر شریف پر آپ کے بعض پاکستانی مریدوں نے ایک چبوترہ بنوایا اور سنگے لہت بھی نصب کروا دیا میں نے ڈسکپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دیا ہے آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لئے جا سکتے ہیں آپ کی حیات زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا ویسے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں حضرت سید بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ لکب سیراج الشہرہ لسان التریقہ آپ کی ولادت بارہ سو تیرانوے ہجری اٹھرہ سو چھی اسی اسوی میں محلہ شاہ محمود نیا شہر اٹاوہ اتر پردیش میں ہوئی آپ کا اصل نام سید گلام حسین ہے آپ کے والد کا نام حضرت انوشہ رحمت اللہ علیہ ہے آپ نے اپنے وطن اٹاوہ میں تعلیم حاصل کی آپ نے عربی اور فارسی کی تعلیم حضرت سید واحد حسین اٹاوی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی اور پنڈیت رام گلام سے سنسکریت کی تعلیم حاصل کی آپ عربی فارسی اردو ہندی سنسکریت اور عوضی زبانوں کے ماہر تھے آپ کو شاعری کا بہت شوق تھا دوسروں کی گزلے گن گنایا کرتے پھر آگرہ جا کر حضرت شیخ واحد منی پوری رحمت اللہ علیہ سے اور حضرت سید نصار علی شاہ ابو علائی اکبر عبادی رحمت اللہ علیہ سے شاعری کی تعلیم حاصل کی ایک مرتبہ حضرت سید حاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ اٹاوہ تشریف لائے حضرت کی آمد پر جلسہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا گیا اس جلسے میں آپ نے نادخوانی کی جسے سن کر حضرت بہت خوش ہوئے اور فرمایا یہ بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے سنو یہ میرا ہے اس جلسے میں آپ کی دادی صاحبہ موجود تھی یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئی انہوں نے کہا شاہ صاحب میرا واحد پوتا ہے جو بہت منتوں کے بات ہوا ہے حضرت نے فرمایا یہ تمہارا نہیں میرا ہے اس لئے بیدم کا لقب ملا سولہ سال کی عمر میں آپ وارث پاک رحمت اللہ علیہ کے مرید ہوئے اٹھا سو اٹھانوی اسوی میں جمعہ کے روز حضرت نے آپ کو احرام ادا فرمایا اور بیدم شاہ کے لقب سے نوازا اس کے بعد آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہننا بن کر دیا اور ہمیشہ احرام کی طرح صرف دو چادرے تہبند اور ردہ بدن پر ڈالتے اور آپ ہمیشہ ننگے پاؤ اور پیدل سفر کرتے آپ نے حضرت کی خدمت میں رہ کر تصوف کی تعلیم حاصل کی اور عبادت وریازات اور خدمتیں مرشد کرتے رہے حضرت نصار اکبر آبادی کا وصال پہلے ہی ہو گیا پھر ایک سفر تیرہ سو تیویس ہجری چھے اپریل انیس سو پانچ عیسوی میں مرشد پاک کا بھی وصال ہو گیا آپ نے بیدم تخلص کے ساتھ بہت ساری نظمیں لکھی ہے آپ اپنے گزلے اور شاعری سب سے پہلے آستانہ وارسی پر سناتے آپ کے شاگردوں میں حضرت عبر شاہ وارسی جلندر حضرت سید حیدر شاہ وارسی حضرت حیرت شاہ وارسی پاکستان مشہور ہے آپ کے لکھی ہوئی ناتے منکبتے اور گزلے بہت مقبول ہے آپ کا ایک مشہور شہر شان کیا مشید کی ہے ادنا کو علا کر دیا تھا جو ویرانہ اسے عرش مولا کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے کیا کہو کیا کر دیا بس سمجھ لیجئے کہ ایک کترے کو دریا کر دیا آپ کے ایک شہزادے سید وارس حسین اور ایک شہزادی امبری خاتون آپ کے لکھی ہوئی مشہور کتابیں ہولو کی چادر حضرت سید حاجی وارس علی شاہ رحمت العالی کی سوانِ حیات دیوانِ بیدم کرشمہِ وارسی کلامِ بیدم مشحافِ بیدم کلیات مرشدِ پاک کے وسال کے بعد اکتیس سال زندہ رہے آپ کا وسال نو رمضان تیرہ سو پچپن ہجری چوبیس نومبر انیس سو چھتیس عیسوی کو حسین گنج لخنوں میں ہوا آپ کے وسیعت کے مطابق آپ کو دیوہ شریف لاکر دفن کیا گیا چگیس نومبر پچپن قن کو دیوه administrators شامン ملت sem بیدم رمضان ملت chمد رمضان ملت ملت